اسلام علیکم بیوز آج میں آپ سب کے لئے ایک ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی لے کر آئی ہوں شلجم چکن یہ میں اپنے ڈیفرنٹ طریقے سے بناتی ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے یہ انگریڈینٹ چاہیے 3 میڈیم سائز آنین ان کو کاٹ کر ہاف کا پائل میں لائٹ براؤن کریں گے چکن 1 کےچی گرم مسالہ جس میں میں نے ایک ٹی سپون سفیہ زیرہ اور ایک دار چینی کا ٹکڑا دو تین چھوٹی لائچی اور چار پانچ میں نے لانگ اور کچھ جاویتری تینجر کارلک پیسٹ ون اینڈا ہاف ٹیبل سپون تین ٹیماتر بڑے سائز کے ان کو کاٹ کے اسے شامل کریں گے یہ اترہ کا ایک انچ کا ٹکڑا ہم نے جیو نیم نے کاٹ کے یہ ہم نے اٹرہ کا ایک انچ کا ٹکڑا ہم نے جیو نیم نے کاٹ کے یہ ہم نے اٹرہ کا سے اٹھ کریں گے سپائس میں سپوپ ڈک اگ کریںigi 1 تی سپون ہم اس میں کرش چلیز ایڈ کریں گے اس میں کرش چلیز بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ کے پاس کرش چلیز نہیں ہے آپ دوسری بھی یو کر سکتے ہیں آپ کی برگی اور یہ آپ اپنی چوائی سے مطابق لیں سکتے ہیں کامیہ زیادہ 1 تی سپون ہم ہلدی پاوڈر دالیں آبا میرے اچھی لگتے ہیں آبا میرے اچھا یہ ہمارا چیتن اچھی طرح بھون چکا ہے تیل اوپر آیا گیا آب ہم پھولے کو بند کر دیں گے یہ ہمارا فارس سپ کمپنیٹ ہو گیا آب ہم سیکنڈ سپ یہ بیورز ہم نے ان کو پیل آف کر کے شلجم کو ان کے ٹکڑے کر کے کلک برتن میں ہم اسے پکا رہے ہیں اس میں ہاپ کپ ہم نے وارٹر ایڈ کر دینا اور کوارٹر ٹی سپون ہم نے اس میں ہلدی پاوڈر ڈال دینا اور اس کا ڈھکن بند کر کے ہم نے پکانا ہے انٹل کہ یہ گل جائیں یہ اب ہماری شلجم گل چکے ہیں اب ہم نے اس کا ڈھکن اوپر سے بند کر کے تو اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ایک ٹی بل سپون کسوری میتھی شلجم چکن آلموست ڈن ہو گیا اوپر یہ آئل آ گیا اس میں کہ یہ اب ڈن ہے اب اینڈ میں ہم اس میں یہ ہمارے پاس جولین ادرک اور ہاری دھنیا ہے یہ ہم اس میں ڈال کے جب ہم مکس کریں گے اور چولا بنا بند کر دیں یہ ہمارا شلجم چکن ٹیٹی ہو گیا ہم نے چولا بند کر دیا اس کے اوپر تھوڑی تھی جولین میں ادرک اور ہاری دھنیا ہم نے ڈال کے چولا بند کر دیا اس کے ساتھ ہی ویورٹ یہ ہماری شلجم چکن ریڈی ہو گئی ہے بہت مزید کی ڈیش ہے آپ ٹرائی کیجئے گا اس طرح بنائیے گا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی میرا چینل سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا انٹیو نیکسٹ ایک بہت اچھی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ